بسم اللہ الرحمن الرحیم بنائے گئے ڈیفنس سسٹم سے متاثر ہو کر کئی دوسرے موالک پاکستان سے یہ دفاعی نظام خریدنے پر مجبور ہو گئے مگر مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے حسب روایت ان تمام دوستوں کا شکریہ آدھا کرتے چلیں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے معزز دوستوں سے انتہائی مودبانہ التماس ہے کہ وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ انہیں تمام ہماری معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی نہیں موزید دوستو ایک موتبر ذرائع سے معلومات ملی ہیں کہ تقریباً پینتالیس ممالک ایسے ہیں جو پاکستان سے دفاعی سازو سمان حاصل کرتے ہیں ان ہتیاروں کی برت کو ایک سائیڈ پر رکھ کر صرف ایک لمحے کے لیے اگر یہ سوچا چاہے کہ پینتالیس ممالک پاکستان سے دفاعی سازو سمان خریدتے ہیں اور وہ بھی اب کے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے تو پھر کیا وجہ تھی کہ پاکستان کو اس طرح سے پذیرائی نہیں ملی اور نہ ہی کبھی اس طرح سے چرچہ ہوا جس طرح دوسرے ممالک کے ہتیاروں کی خرید و فروک پر ہوتا رہا ہے لیکن اب آپ نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ اب اس بات کو عالمی میڈیا پر ڈسکس کیا جانے لگا ہے اور شاید 6 ماہ بعد ایک آدھ ریپورٹ یا آرٹیکل بھی ایسا دیکھنے کو مل جاتا ہے مگر اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ پاکستان کے دفاعی ہتھیاروں کا چرچہ دنیا بھر میں ہونے لگا ہے ناظرین مہترم ہماری آج کی یہ ویڈیو اسی بات پر ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے دفاعی ہتھیاروں کی فروک میں اضافے کی اصل وجہ کیا ہے پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا پاکستان کی آرڈیننس فیکٹریز اور پاکستان ایرونیٹیکل کمپلیکس اس وقت نہ صرف پاکستان کی دفاعی ذریعات کو پورا کر رہی ہیں بلکہ ان کی پروڈیکٹس کو چالیس سے زائد ممالک کو فروخت کر کے ذرہ مبادلہ بھی کمائی چاہ رہا ہے پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا اور آرڈینس فیکٹریز کے بنے ہوئے بکتر بند وحیکلز آرٹری اور ایمونیشن ملٹری وحیکلز اور ٹریننگ ائر کرافٹ درجنوں ممالک کو فروخت کیے جا رہے ہیں ایسا ایک دو سالوں سے نہیں بلکہ کئی دہائیوں سے ہو رہا تھا مگر پچھلے چند سالوں میں پاکستان کی آرمڈ سیلز کا چرچہ انٹرنیشنل میڈیا پر ہو رہا ہے وہ اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا تھا دو ہزار چولہ سے دو ہزار سولہ تک پاکستان کی آرمڈ ایکسپورٹ تریسٹھ ملین تک تھی جو دو ہزار سولہ سے دو ہزار اٹھارہ کے درمیان بڑھ کر ایک بلین ڈالرز تک پہنچ گئی ہے مگر پاکستان اس کو مزید بڑھانے کے لیے اقدامات کر رہا ہے مگر اس سب کے پیچھے پاکستان کے علاوہ کسی اور کا بھی ہاتھ ہے اور وہ ہے چائنہ معزز ناظرین گرامی چائنہ ہی ایک ایسا ملک ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے ہتھیاروں کی فروخت میں ایک دم اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کو انٹرنیشنل طور پر ابھی حال ہی میں پاکستان کے پرائم نیسٹر کی طرف سے چین کا دورہ کیا گیا تھا تو ساتھ پاکستان کے آرمی چیف پیچھ چائنہ گئے تھے پاکستان کے پرائم نیسٹر جس وقت چائنہ کی لیڈرشپ اور بزنس مین سے مل رہے تھے ٹھیک اسی وقت پاکستان کے آرمی چیف سینئر آرمی شرنل سے ملاقات میں مصروف تھے اور دونوں ممالک کے درمیان ڈیفنس ٹائز کو مزید کلوز کرنے پر بات چیت ہو رہی تھی یہ تعلق اب انتہائی مضبوط ہو چکا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ چین پاکستان کی مدد کر رہا ہے کہ پاکستان ایک ڈیفنس ایکسپورٹر ملک بن سکے جو کہ اب میانمار اور نائچیریا کو بھی ہائی ٹیک ویپن فروخت کر رہا ہے پاکستان گزشتہ پچاس سالوں سے دفاعی تعلقات چین سے بنائے ہوئے ہیں پاکستان کا لمبے عرصے تک ملٹری ہارڈ ویرز کے لیے امریکہ پر بھی انحصار رہا ہے مگر پھر چین کی طرف سے ٹرانسفر آف ٹیکنولوجیز کے تحت ملٹری ہارڈ ویرز پاکستان کو فرہم کیے جانے لگے پھر پاکستان ان کو خود بنانے لگا انہیں بہت سے ایسے ہتھیار ہیں جو کہ پاکستان کی فورسز میں بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں پاکستان ائر فورس میں شامل جی ایف سیونٹین تھنڈر بھی چائنہ کی مدد سے تھیار کیا گیا تھا پاکستان کی لینڈ فورسز کی بیک بون ٹینکس اور دوسرے اکویپمنٹس بنانے میں بھی چائنہ کی مدد شامل تھی بلکہ اسی طرح پاکستان نیوی میں بھی چائنہ کی جدید ترین ہتھیار شامل ہو رہے ہیں جن میں سے کئی ٹی او ٹی کے تحت پاکستان میں ہی تھیار کیے جانے لگے ہیں اور مستقبل میں بھی تھیار ہوتے رہیں گے ان میں سے کچھ ویپنز ایسے ہیں جن کو پاکستان نے ایکسپورٹ کے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پیش کیا ہے ان میں سے سب سے زیادہ اہم جے ایف سیونٹین تھنڈر فائٹر جٹ ہے جس کے مارکیٹ میں آتے ہی پاکستان کی دوسری دفاعی مسلوحات میں بھی زبردست اضافہ ہوا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ایک ڈیفنس ایکسپورٹر کے طور پر بھی ابر کر سامنے آیا ہے کسی بھی ائر شو میں کھڑے جی ایف سیونٹین تھنڈر کو دیکھ لیں پاکستان چائنہ ٹیگ کے ساتھ کھڑا نظر آئے گا اور دلچسپی لینے والے ممالک کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے جبکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر سے پہلے مختلف قسم کے چھوٹے دفاعی ہتھیار جو مختلف انٹرنیشنل مارکیٹس میں سیمپل کے طور پر رکھے جاتے تھے ان تک رسائی صرف وہی حاصل کرتے تھے جن کو ان کی ضرورت ہوتی تھی یہی وجہ تھی کہ چالیس سے زیادہ ممالک خریدار ہونے کے باوجود پاکستان کا نام کہیں بھی آرز ایکسپورٹر کی سب میں نہیں آتا تھا مگر ابھی صرف دو ممالک کو ہی جی ایف سیونٹین تھنڈر فروخت کیے گئے ہیں کہ پاکستان ابھی سے ہی اس حوالے سے پوری دنیا میں مانا چانے لگا ہے چائنہ نے ایک بار نہیں بلکہ کئی بار پاکستان کی دیفنس انڈسٹری کو مضبوط بدانے کے لیے مدد کی ہے تاکہ دوسرے مالک سے مہنگے دیفنس ہارڈ ویرز اور ویپنز سے جان چھوٹ جائے گی پاکستان کی لینڈ فورسز پہلے ہی اس حوالے سے تقریباً خود مختار ہو چکی تھی لیکن اب ائر فورس بھی صحیح معنی میں اپنے پاؤں پر کھڑی ہو چکی ہے معزز دوستو اس حوالے سے پاکستان ائر فورس نہ صرف خود مختار ہو چکی ہے بلکہ حال ہی میں پاکستان کا سر اس وقت فخر سے بلند ہو گیا جب میانمار کی ائر فورس کی طرف سے پاکستان سے نئے خریدے گئے جی ایف سیونٹین تھنڈر کی تصویر چھاری کی گئی پاکستان ائر فورس نے چار سو بلینڈ ڈالر کی ڈیل میانمار کے ساتھ کی تھی جس کے تحت سولہ جی ایف سیونٹین میانمار کو فروخت کیے جانے تھے اس کے علاوہ نائجیریا کو بھی تین جی ایف سیونٹین فروخت کیے گئے ہیں ان دونوں ممالک کے علاوہ کئی دوسرے ممالک بھی جی ایف سیونٹین میں دلچسپی لے رہے ہیں ناظرین محترم بات صرف یہی پر ختم نہیں ہوتی آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب سے جی ایف سیونٹین بنا ہے اس کو دیفنس ماہرین کی طرف سے کئی دوسرے فائٹرز پلینز کے ساتھ کمپیر بھی کیا جا رہا ہے اور جب ان پلینز کو پاکستانی فائٹر جیٹ کہہ کر دوسرے ملک کے کسی فائٹر جیٹ کے ساتھ کمپیر کیا جاتا ہے تو کیا یہ بات پاکستان کے لیے قابل فخر نہیں ہے جی ایف سیونٹین کے آنے والے نئے ورین کا نہ صرف پاکستان کو بے سبری سے انتظار ہے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں کی نظریں اس پر ٹکی ہوئی ہیں چائنہ کی ہی کابشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ پاکستان ائر فورس نے 27 فروی کو بھارت کو دھول چٹا دی تھی اگرچہ پاکستان کے پاس جی ایف سیونٹین کے علاوہ اور بھی فائٹر جیٹس موجود تھے جن کی مدد سے پاکستان ائر فورس بھارت کی ائر فورس کو جواب دے سکتی تھی مگر آپ خود سوچیں کہ اگر بھارت کے وہی دو تیارے ایف سولہ یا کسی دوسرے تیارے نے گرائے ہوتے تو کیا اتنا چرچہ ہوتا بلکل اسی طرح سب مہرین کے حوالے سے بھی پاکستان نیوی کو انڈیا نیوی پر واضح برتری حاصل ہونے والی ہے چائنہ میں اس وقت پاکستان نیوی کی چار عدد سب مہرین پر کام انتہائی تیز درطاری سے جاری ہے جو کہ جلد ہی پاکستان نیوی میں شامل ہو جائیں گی اور پھر بعد میں چار عدد سب مہرینز کو کراچی شپ یارڈ اینڈ انجینئرز ورکس میں تیار کیا جائے گا ان آٹھ سب مہرینز کی پاکستان نیوی میں چمولیوں سے پاکستان نیوی کو بھارت پر سب مہرینز کے حوالے سے بھی واضح برتری حاصل ہو جائے گی اگرچہ سب کچھ چائنہ پاکستان کو یہ سب کچھ فری میں نہیں دے رہا بلکہ باقاعدہ تیشتہ معایدے کے تحت اور ایگریمنٹ کے تحت چین سے حاصل کر رہا ہے لیکن پاکستان یہ تمام ہتھیار دوسرے ممالک سے بھی حاصل کرنا چاہتا تو اس وقت یہ ہتھیار پاکستان کو کوئی بھی فرام نہ کرتا پاکستان کو ہائی ٹیک ویپنز فرام کرنے کے لیے اس وقت کوئی بھی ملک تیار نہیں ہے ایسے میں چائنہ ہی مدد کر سکتا تھا تو اس نے کی بھی وہ بھی بے لوس ہو کر اگر ایسا نہ ہوتا تو آئیے سب پاکستان میں تیار نہ ہو رہا ہوتا بلکہ چائنہ خود ہی بنا کر پاکستان کو بیچتا اس لیے اپنے مخلص دوست کے لیے شکریہ تو بنتا ہے محضر دوستو آج کے لیے اتنا ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی موجود بیل کی آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ہر طرح کی معلومات اور مبنی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اور ہماری کافشوں کا صلح ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے دیجئے گا اور اگر آپ پاکستان اور پاک فوج سے پیار کرتے ہیں تو کمنٹس سیکشن میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پائندہ باد کا نعرہ لکھنا مت بھولئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ نکے بان